موسیقی بتاتے ہیں کہ پردیس کے کچھ ہستانوں پر تیج ہوا کے ساتھ اولا بریشتی کی بھی سمبھاونا جتائی گئی ہے بیسالی جلی میں بھی ہوا کی رکھتار میں تیجی دیکھ جا رہی ہے ادھر آئی ایم ڈی کی ریپورٹ کی مانے تو پردیس میں گیارہ جنبری سے پچھمی بیچھوگ تیجی سے سکریہ ہو رہا ہے اس دوران کچھ دینوں کے لیے ہوا پورویا بھی ہو سکتی ہے اس دوران تیج ہوا چلنے کے اثار بتائے گئے ہیں ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ تیج ہوا کے ساتھ ہی اولا بریشتی کی بھی سمبھاونا ہو سکتی ہے بیہار کے دشنی مہ دہوام دشنی پورو کے خاص پر اس کا پربھاو دیکھا جا سکتا ہے بیہار نے یہ بھی کہا ہے کہ پچھمی بیچھوگ کا پربھاو پردیس کے اگلے دو دنوں تک بنا رہے گا اس سے تاپمان میں کافی اثر دیکھا جا سکتا ہے موسم بیبھات کے طرف سے جاری پوروانومان کے انصار بیہار کے کئی علاقوں میں چھٹ پوٹ باریش ہونے کی سمبھاونا جتائی گئی ہے یہاں باریش چودہ جنوری تک ہونے کی بات کہی گئی ہے بتا دیں کہ یہاں باریش پردیس کے ایک درجم اصطانوں پر ہونے کی بات کہی گئی ہے رنکاری کے مطابعت اگلے 48 گھنٹے تک پردیس نے سیت لہر کا کوئی خاص پوروانومان جاری نہیں کیا گیا ہے بتا دیں کہ جہان آباد سمیت کچھ انے جنوں میں پیچھلے تین دنوں میں دھوپ نکلنے کے کارن لوگوں کو تھنڈ سے تھوڑی رہت ضرور ملی حد ساتھ کوہرے کا بھی پرکوپ میں کمی آئی تھی موسم بیبھاگ کی مانے تو آنے والے دو سے تین دنوں تک سموانے سے مدھیم باریش کے اثار ہیں دوران بیلی چمکنے، پولا گرنے اور باریش کے پرمانومان جاری کیا گیا ہے ایسے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ 11 جنوری سے 13 جنوری تک موسم کھرام رہے گا اور اس دوران ست لہر کی بھی سمفاب نہ جتا ہی گئی ہے موسم بیبھاگ نے صاحب صاحب کہا ہے کہ اس بار مکر سکرانتی تک کڑاتی کی تھنڈ پڑے گی بتا دیں کہ پرچھن بیچھوٹ کے قارن سکرباتی پری سنچرین کے بعد عرب ساغر اور بنگال کی کھاڑی میں ہوا کے سنگم کے پر بھاپ سے تین دنوں تک موسم کھرام رہنے کی بات کہی گئی ہے یعنی کی 14 جنوری یعنی کی مکر سکرانتی تک اس بار تھنڈ کا کھر پرپے گا اور لوگوں کو جوہر کڑاکے کی تھنڈ کا احساس ہوگا ساتھ ساتھ تیجھ ہوا اور اولا برشتی کی بیوات موسم بیوہاگ کی طرف سے کہی گئی ہے ایسے میں بیہاری نیوز آپ سے نیویدن کرتا ہے کہ آپ کڑاکے کی تھنڈ کے دوران گھر میں ہی رہے زیادہ تر ہو سکے تو گھر سے باہر نہ نکلیں کیونکہ باہر بھی کورونا ہے اور تھنڈ کا بھی پرکوک ہے ایسے میں آپ تھنڈ سے پرپاوید ہو سکتے ہیں بیہار اور بیہار سے جڑی اور بھی ایسے ان خبروں کے لیے بنے رہیں بیہاری نیوز کے ساتھ مجھے دیجے جا جات دھنے باد